طابق زندگی گزارنا ہے اور اس کے لیے جتنے بھی آزمائی سے آئے ہیں جتنے بھی تکالیوائیں ساری تقریب کو برداشت کرنا ہے تاکہ میں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں دوستو یہ تبلیغی تقریر ہے اور ہر تبلیغ والے کی دبان پر الفاظ بے شک مختلف ہو لیکن ان کا مدہ یہی ہوتا ہے دین سیکھ لو دین سیکھ لو دین سیکھ لو اور دین سیکھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور جتنی ممکن کوشش ہو شکے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے یہ ہمارے دین کا یہ آخری جو جملہ ہے یہ ہمارے دین کے لیے ہے اس لیے کہ پہلے دینوں میں یہ تھا کہ آخر میں نبی آئیں گے اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے دین کی ذمہ داری امت پر ڈال دی اب یہ دین تم نے آگے لے جانا ہے پہلے زمانے میں نبیوں اور ان کے خاص خاص لوگوں کے ذمہ تھا کہ بھئے تم نے دین کو پہنچانا ہے خود دین سیکھو اس پر عمل کرو دیکن ہماری اس امت کی تیسری ذمہ داری ہے خود سیکھو اچھی طرح سیکھو عمل کرو اور عمل کرنے کے بعد دنیا کے کونے کونے تک اس دین کو پہنچا ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ایک موقع پر اللہ فرماتے کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو اللہ نے اس سے پہلے کئی امتیں میں دیئے ہیں ساری امتیں آئی ہیں لیکن ان تمام امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو کیوں اللہ کیا ان کی دو آنکھیں تھی ہماری تین آنکھیں کیا اللہ ہماری دو آنکھیں ان کی ایک آنکھیں تھی کیا ان کے ایک کان تھے کیا ان کا ایک پاؤں تھا کیا ان کا ایک ہاتھ تھا کیا ان کا ایک کان تھا کیا وہ بولتے سنتے نہیں تھے تو ہم ان جیسے ہی ہیں تو ہم ان سے بہتر کیسے ہوئے آپ قرآن مجید میں فرماتے ہیں چوتھا سپارہ ہے تیسرا رکوع ہے کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس یہ وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں لوگوں کے لئے نکالا ہے تمہاری ذمہ داری ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دو لوگوں کو برائی سے روکو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے وجہ سے تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو پچاس سال تک ہو منارے پر